موسیقی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ سیدنا معلانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین القاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا ولعنت اللہ على عدائه مجمعین من یوم عداوته ملا قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم جبعان الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَغَصَّرْ إِنَّ الْإِنسَانَ رَفِقُصَرْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِخَاتِ وَتَوَاطَوْمِ الْحَقِّ وَتَوَاطَوْمُ الصَّدَةِ آج کی یہ تقریب آج کا یہ اجتماع تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی یاد ہمیں منعقد کیا گیا ہے مگر جن حالات سے ہم پاکستان میں دوزر رہے ہیں جو مسائب اور مسائل مارسات پاکستان میں درپیش ہیں انہیں نظرانداز نہیں کرتے اور نہیں کیا جا سکتا جہازہ آپ سے ایک داریش ہے کہ اس سالگرہ اور چشن کی تقریب میں ایک سلح فاتحہ شکار پور کے اور پشاور کے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لئے دلورت فرمائیں بسم اللہ جو کچھ ویان ہوا وہ انقلاب اسلامی ایران اس کی موگولتی تصویر ہے عزیزہ نگرامی تاریخی واقعہ رموما ہوا جس کے پیچھے سینکروں سال کی محنتیں مشقتیں ریاضتیں مجاہدتیں اور علمی کافشیں پشت پناہ کے دور پر تھی سالہہ سال سے ظلم کے خلاف زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء کی جد و جہد صاحبان ایمان کی کوششیں مختلف عدوار میں اور مختلف موقعوں پر مسلسل آواز حق کو بلند کرنا ایک ایسا ماحول بناتا چلا گیا ایک ایسا موسم تیار کرتا چلا گیا کہ پھر ایک مرد آہنی ایک بجشکن ایک اپنے ارادوں میں پختا ایک اپنے علم میں مضبوط ایک نظریاتی اور نظریے کی خاطر جان دینے والا وجود روح اللہ موسوی علیمام الخمینی کی صورت میں ان محنتوں کو رنگ دینے کے لیے نمودار ہوتا ہے ایک ایسا وجود جس نے صدیوں کی ہزار سال کی تقریباً محنت مزرگوں کی مشقتیں مختلف واقعات اور مسائل اور مشکلات میں مجاہدتیں جو تاریخ میں جمع ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب روم نمہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے جو انقلاب تاریخ تشیعہ کا ایک حسین باب ہے شیعت تشیعہ مسلسل ظلم و زیادتی کا شکار رہی ہے اور ایسا وجود کے جو اس جدو جہز سے عشنا بھی ہو اور محنتوں اور مشقتوں سے آگاہ بھی ہو انہوں نے انقلاب اسلامی کی صورت میں ہمیں ایک تفاہ دیا انقلاب اسلامی ایران اگرچہ ایران کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنا ضروری بھی ہے اور لاینفق ہے نہیں ہو سکتا کہ انقلاب اسلامی کی بات ہو اور ایران کی بات نہ ہو اس لیے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے مجاہد کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا اور جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ لوگ بحرال تاریخ کے اندر ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں مگر یہ انقلاب پوری دنیا کے لیے ایک انقلاب فکری کے طور پر سامنے آیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک شعور دہی کا کام کرنے کے لیے اس انقلاب نے اپنا کردار پیش کیا ایک ایسا نور جس کو روکا نہیں جا سکتا جو مسلسل پھیلتا رہے گا اور جو مسلسل پھیلتا رہا مثلا پاکستان کی سرزمین پر اگر میں یوں کہوں کہ نہ صرف پاکستان کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں انقلاب کی وجہ سے مزاجوں میں انقلاب آیا طبیعتوں میں انقلاب آیا فکروں میں انقلاب آیا جد و جہد کے طریقے تبدیل ہوئے کوششوں کے رنگ تبدیل ہوئے ہمتیں بڑھیں حوصلے بڑھیں محنت کرنے کا شوق بڑھا جد و جہد کی لگن بڑھیں اور ایک تازگی سی پوری ملت اسلامیہ کے اندر بالخصوص ملت تشیعہ کے اندر ایک تازگی سی ایجاد ہوئی مثلا انقلاب اسلامی ایران سے پہلے پاکستان میں ہمارے کتنے ادارے تھے اور انقلاب کے بعد ہمارے کتنے ادارے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے چار برابر ہیں یعنی اگر پہلے دس تھے تو اب چالیس ہیں انقلاب کے بعد ایک مرتبہ ادارے اور تاسیسات پرواز کرنے لگی پھیلتی چلی گئی مگر اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران نے یعنی انقلاب اسلامی ایران کے ذمہ داروں نے ہمیں یہاں ادارے بنا کر دیئے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا اس پر یقین بھی نہیں رکھتا وہ آپ نے بنائے وہ پاکستان کے پیسے سے بنے وہ مدرسے وہ کالج وہ اسکول وہ ہسپٹل وہ فلاحی کام وہ علمی کام وہ ریسر سینٹر جو اس وقت پاکستان کے اندر ہم سیکڑوں اداروں کے حامل ہیں اور ہمارے پاس وہ اداریں موجود ہیں وہ ایک فکر کے نتیجے میں بننا شروع ہوئے وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں بننا شروع ہوئے امام خمینی نے علماء اکرام کو اعتماد دیا اس انقلاب نے مذہبی دنیا کے لوگوں کو حوصلہ دیا اس انقلاب نے محرومیت سے نکالا اس انقلاب نے لوگوں کو کچھ کرنے کا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا سلیقہ آتا کیا کہ جو امام خمینی فرمارے ہیں ہمارا انقلاب ایک نور کا انفجار تھا ایک نور کا پھوٹنا تھا جو پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا وہ یہی نور ہے ایک بچہ بھی اپنے بڑے کو جب کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھتا ہے یا مطلقا کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اپنے بڑے کو تو وہ چاہتا ہے وہ کام خود بھی انجام لے اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ بڑا اس سے کروا رہا ہے یہ خود ایک طبیعت بشر کا تقاضہ ہے فطرت بشر کا تقاضہ ہے کہ کوئی کام اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب کام کو کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی کامی کر کے دکھائیں نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں انقلاب کی خوشبو پھیلنا شروع ہی جس کا نتیجہ جہاں مصبت ہے وہاں اس کا نتیجہ منفی بھی ہے اور منفی نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ہماری شہادتوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا یہاں میں قتل کیا جانے لگا قتل کرنے والا آج بھی ببانگ دوحل نجی ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی جماعت بنائی شیعوں کے خلاف تو وہ انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے بنائی یہ ریکارڈ پر رائی بھی باتیں ہیں ہم نے شیعوں کے خلاف اگر کوئی مہازارائی کی تو اس وجہ سے کہ انقلاب ایران پاکستان کے اندر آ جاتا اور شیعہ طاقتور ہو جاتے اور شیعہ مضبوط ہو جاتے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا شیعہ مضبوط ہو اس لیے کہ شیعہ جب مضبوط ہوگا تو ہم کہا جائیں گے ہمارے لئے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لئے مشکلات کھڑے ہو جائیں گے یہ اللہ نہیں باتیں کی گئی ہیں اب بھی موجود ہیں ریکارڈ موجود ہیں انقلاب اسلامی کی وجہ سے اس پاکستان میں شیعوں کو امتحان کا سامنا کرنا پڑا لیکن سلم نہ ہم قبول کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حق اور باطر کے لڑائی میں ہمیشہ حق بولنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا محرومی کا شکار ہوتا ہے یہ تشیعوں کا نظریہ ہے تشیعوں کی حیات اس میں پوشیدہ ہے آپ دیکھئے اگر پیغمبر اکرم نے حق اور باطل کے مارکے میں اعلانِ نبوت فرمایا مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کا قیام کیا تو اسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا کتنے لوگ مارے گئے کتنا نقصان ہوا ایک حق اور باطل کا مارکہ تھا ایک اسلامی حکومت کی تشکیل تھی جس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا کچھ اور آگیا یہ امام حسین کربلا میں آئے جس کے نتیجے میں کتنی شہادتیں ہوئیں آج تک امام حسین کی شہادت کی یاد منانے والوں کو قتل کیا جاتا ہے آج تک جانی نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ حق اور باطل کا مارکہ ہے ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے کے پھیلانے والے کے خلاف برائی عام کرنے والا کھڑا ہو جائے گا تھا اور جس کے پاس جتنی مادی طاقت ہوگی اتنا ہی وہ وقتی طور پر کامیاب ہو جائے گا یہ جوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم کب تک مارے جائیں گے عزیزان اگرامی پاکستان میں ہمارے بدن کی موت اور بدن کا مارا جانا بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے لیکن نظریاتی طور پر ہم مردہ نہیں ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہوگی کہ دشمن ہمارا بدن مارے ہم اس کے نظریے کو مارے ورنہ اس بدن کو تو کسی نہ کسی بیماری کے ذریعے سے اس دنیا سے جانا ہے انقلاب اسلامی ایران نے ایک نور پھیلا دیا پوری دنیا میں تحرک کو ایجاد کر دیا پوری دنیا میں جس علاقے کی جیسی ضرورت تھی اس علاقے کی ضرورت کے مطابق لوگوں نے اس سے سبق لینا شروع کیا اس انقلاب کو اگر میں چند خصوصیات کے عنوان سے یاد کروں تو بجا ہوگا یہ انقلاب پہلی خصوصیت اس انقلاب کی یہ تھی یہ ہے اس لیے کہ امام خمینی کی رہلت کے بعد خمینی گئے نہیں حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر انقلاب نے کمی محسوس نہیں ہونے دی قیادت میں اور رہبریت کے عنوان میں یعنی اگر امام خمینی زندہ ہوتے تو وہی کچھ ہوتا جو آج آگا خامنائی کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا امام خمینی کی کامیابی کا راز ہے پاکستان کے بانی پہلے چھ مہینے میں مار دیا گئے پاکستان غیر مستحقم رہا آج تک غیر مستحقم ہے بانی بانی ہوتا ہے جو درد بانی کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا پاکستان کے بانیوں کو یا ملک بدر کر دیا گیا ہے مار دیا گیا قائد اعظم کو بھی مار دیا گیا فاطمہ جنہ کو مار دیا گیا لیاقت علی خان کو مار دیا گیا پہلے سالوں میں ان سب کو ہٹا دیا گیا رسلے سے ظاہر بانی نہیں رہا تو وہ تعمیر کے آگے کیسے لے کے چلے گا وہ تشکیل کو وہ استحقام کو کیسے آگے لے کے چلے گا لیکن امام خمینی کو دس سال تقریباً ملے انقلاب اسلامی ایران کو اور حکومت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں ایسے شاگردہ اپنے تربیت دی ان شاگردوں کو ان میں سے ایک حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں جو اسی انداز سے جو روش جو طریقہ امام خمینی کا تھا اسی انداز سے اس نظام اسلامی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اس انقلاب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انقلاب خدائی انقلاب ہے خدائی انقلاب ہے اس انقلاب میں مادے کو دخل حاصل نہیں ہے اس انقلاب کے اندر اولویت ترجیح اسالت اساس ذات واجب کو ہے یہ انقلاب خدا ہے یہ انقلاب اللہ کے لیے ہو رہا ہے جب قرم شہر کو آزاد کروایا مجاہدوں نے تو امام خمینی نے ان خوشی منانے والے مجاہدوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا خبردار یہ مت کہنا کہ ہم نے خرم شہر کو آزاد کروا لیا خرم شہر کو خدا نے آزاد کروایا ہے ہمارے ہر کام کے پیچھے اللہ کی نصرت اللہ کی مدد وَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ ہم نے کچھ نہیں کیا اپنے آپ سے کہو کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہم سے اللہ نے کروایا ہے خدائی انقلاب اس انقلاب کی پہلی خصوصیت ایک خصوصیت اور عزیزانِ قرآمی آج ہم جمع بھی شاید اسی لئے ہوئے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کے راز دھونے کامیاب تحریکوں کی کامیابی کے راز دھونے کامیاب شخصیات کیسے کامیاب ہوئیں کیا اصول تھے کیا نظریات تھے ان کے کیا جہور تھا ان کے پاس جو کامیاب ہو گئے ہم ان جہوروں کو ان خصوصیات کو اپنا لیں تو شاید ہمارے لئے بھی کامیابیاں کامیابیاں تو دھونڈتی ہیں کامیابیاں تو پیچھ آتی ہیں پہلی خصوصیت خدای انقلاب بس جہاں سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو بہترین وسائل ہوں بہترین تقریریں ہوں بہترین اداریں ہوں بہترین تنظیمیں ہوں بہترین عمارتیں ہوں سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو تو وہ کامیابی کہ بو بھی نہیں سونگ سکتے وہ لوگ نہیں معلوم مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں یا نہیں کرنی ہمارے ہاں جب مذہبی جماعتوں کے اندر مذہبی تنظیموں کے اندر کوئی تناؤ کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس نقطے پر غور کر لیا کریں خدا ہے درمیان میں کہیں خدا ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا خدا ہی نہیں ہوتا کوئی کسی وجہ سے لڑ رہا ہوتا ہے کوئی کسی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا اللہ نہیں ہوتا بیچ میں سب سے پہلا نقطہ اگر میرے اور آپ کی زندگیوں میں ہماری تنظیموں میں ہمارے داروں میں ہمارے مملکت کے تمام معاملات کے اندر محور خدا کو قرار دے دیا جائے ذات واجب کو قرار دے دیا جائے تو شاید یہ ہمارے مسئلے ہمارے ملک کے مسئلے ہماری تنظیموں کے مسئلے میں نسخہ بھی دیتا جا رہا ہوں ایک حل بھی دیتا جا رہا ہوں ہمارے ہاں جو تناؤ کھچاؤں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا محوری نہیں ہے انقلاب ایران کی بڑی خصوصیت خدا محوری خدای انقلاب تھا دوسری خصوصیت یہ اقتصادی انقلاب نہیں تھا یہ اعتقادی انقلاب تھا اقتصادی انقلاب نہیں تھا یہ پیسے اور مادے اور تجارت اور بزنس کے لیے انقلاب نہیں کیا گیا تھا یہ اعتقادات کو مضبوط کرنے اور اعتقادات کی بنیاد پر یہ انقلاب بپا کیا گیا یہ اعتقادی انقلاب ہے عقیدہ آئیڈیالوجی تصور کائنات محور اعتقاد کو قرار دینا لہذا آپ نے دیکھا بارہا خود امام خمینی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے مثلا فلا ملک کے دورے پر مملکت کا نمائندہ جا رہا ہے معلوم ہوا کہ مہا ٹیبل پر شراب ہوگی کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے اس پر ہمارے اعتقاد سے ٹکراتا ہے ہمارے اصولوں سے ٹکراتا ہے اعتقاد اسلامی میں ایک اعتقاد یہ ہے ایک عقیدہ یہ ہے کہ لا ضرارہ ولا ضرارہ فی الاسلام نہ آپ نقصان پہنچائیں نہ نقصان قبول کریں یہ قائدہ ہے اسلامی اعتقادات میں نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں نہ کسی اور کو نقصان پہنچائیں نہ کوئی اور آپ کو نقصان پہنچائیں نہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں یہ اسلامی اعتقادات کے اصولوں میں سے ایک مملکت میں انقلاب کے ایک سفیر کو بلا کر تماشا مارا گیا امام خمینی نے فرمایا کہ ان کا جو بڑا ملک ہے جن کے زیر اثر ہی ہیں اس کے سفیر کو یہاں بلاؤ اس کو بھی ایک تماشا لگاؤ بلوایا ہے امام خمینی نے تہران کے اندر اور اس ہممند سب سے کہا کہ جب وہ تمہارے سامنے آکے کھڑا ہو تو ایسے ہی تماشا لگاؤ جیسے تمہارے سفیر کو انہوں نے تماشا لگا ہے اعتقاد کی بنیاد یا اعتقاد حوصلہ دینے کے لیے ہوتا ہے عقیدے کا عقیدہ عمل عور ہے عقیدہ عمل زائع اور عمل ختم کرنے کا عنوان نہیں ہے عقیدہ بہت اچھا ہے تو عمل کہاں گیا پھر اگر کسی کا عمل اس عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے اعتقاد خود بخود آٹومیٹک عمل کو لے کر آتا ہے کردار کو لے کر آتا ہے شجاعت کو لے کر آتا ہے بہدوری کو لے کر آتا ہے یہ انقلاب اعتقادی انقلاب ہے یہ انقلاب انسانی اغدار انسانی تہذیب کا انقلاب تھا لہٰذا امام خمینی نے شیعوں کی بات ہی نہیں کی مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی پہلا نعرہ لگایا مستضعفوں کا نعرہ مستضعف جس کو محروم کیا جا رہا ہے محروم طبقہ جس کے ساتھ زیادتیاں ہیں جس کے ساتھ ظلم ہیں جسے غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے جس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے انسانی اغدار جس کے حوالے سے پامال ہیں آپ نے مستضفوں کی بات کی محروموں کی بات کی جو مولا کا ہے مولا کائنات کی وسیعت ہے جو مولا کائنات کا دیا ہوا اصول ہے کونو لِلدالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَدْلُومِ اَوْنَا اے حسن و حسین ہمیشہ ظالم کے خسم رہنا ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی رہنا مظلوم کے مددگار رہنا کہاں کہاں مولا نے کہ مظلوم اگر مسلمان ہو تو حمایتی رہنا کہاں کہاں مولا علی نے کہ ظالم اگر کافر ہو تو اس سے نفرت کرنا مسلمان ہو تو تو نفرت نہیں کرنا مسئلہ مسلمان کا غیر مسلم کا شیعہ کا غیر شیعہ کا نہیں ہے مسئلہ مظلوم کا اور ظالم کا ہے یہ امام خمینی کا نظریہ امام خمینی کا اداز سیاست وہ علوی اور حیدری سیاست تھی یہ انقلاب انقلاب انسانی اغدار کی خاطر مپا ہوا یہ انقلاب اقتدار کی خاطر نہیں تھا بلکہ اغدار کی خاطر تھا تہذیب کی خاطر انقلاب اسلامی کے فوراً بعد انقلاب کے بپا ہونے کے فوراً بعد جمہوری اسلامی کے فوراً بعد کہ پہلی کابینہ بنی بزراء حکومتی بزراء امام حمینی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے حلب اٹھانے کے بعد تو امام حمینی نے دیکھا کہ ایک وزیر جو آگے امام سے ہاتھ ملا رہا تھا اس کے پیچھے ایک سفید بالوں والا ایک ضعیف العمر انسان ہے جو دونوں کی شکلیں ان کی مل رہی تھی یعنی امام حمینی کو محسوس ہوا کہ اس کی شکل اس کی شکل ایک جیسی ہے تو امام حمینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا ہی تمہارے پیچھے جو کون ہیں کہنے لگے میرے والد ہیں امام نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا مطالقہ ادارے کے ذمہ دار کو مخاطب کر کے کہا اس سے استیفہ لے لو میرے انقلاب میں ایسے انسان کی جائش نہیں ہے جس کا باپ پیچھے چل رہا ہو اور وہ آگے چل رہا ہو جس کے ہاں یہ تہذیب نہ ہو کہ باپ کے آگے نہیں چلتے باپس کی بیعدہ بھی نہیں کرتے باپس کی توہین ہوتی ہے احادیث منہ کر رہی ہیں روایات منہ کر رہی ہیں قرآن منہ کر رہا ہے یہ انقلاب ہم نے اقدار کی خاطر کی آئے کتنا ہی قابل ہو اسے ہٹا دو کتنا ہی پڑھا لکھا ہو اسے ہٹا دو اس لئے کہ یہ پڑھا لکھا ہوگا اسطلاحوں کا کردار کا پڑھا لکھا نہیں ہے عمل کا پڑھا لکھا نہیں ہے یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آدمی نہیں ہے اقدار اس انقلاب کی ایک خوبی جیسا کہ ابھی ہمارے شاکر وائی فرما رہے تھے کہ یہ انقلاب انقلاب ایران نہیں ہے انقلاب اسلامی ہے انقلاب اسلامی تاریخ اسلام میں اسلامی فرق اور مذاہب کا جتنا انقلاب اسلامی ایران کے بعد ظاہر ہوا ہے ماضی میں نہیں تھا مجمع تقریب بین المذاہب تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ خاص شہر میں جمع کیا جائے جہاں امکان ہو وہاں جمع کر لیا جائے اور اس کا نور اتنا پھیلائے کہ اس وقت پندرہ ممالک میں تقریب بین المذاہب کے دفاتر کھل چکے ہیں اور ہر اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں جتنے بھی فرقوں کے لوگ ہیں علماء ہیں ادارے ہیں وہ سب ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو تیہ کریں مشترکہ اصولوں پر مشترکہ معاملات کو آگے لے کر پڑھیں انقلاب اسلامی ایران ایران کو تو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا نا اگر یہ ایرانی انقلاب ہوتا تو اس نے محرومیوں کا سامنا کیوں کیا پابندیوں کا سامنا کیوں کیا اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے فلسطین میں اور سب سے زیادہ حمایتی اگر کوئی فلسطین کے ہیں تو وہ انقلاب اسلامی ایران اور شیعہ ہیں اس کے حمایتی سب سے زیادہ دشمنی مول لے رہے کون حزباللہ شیعوں کا ادارہ ہے سب سے زیادہ حمایت پاکستان میں ہی لے لیجئے آپ خود اس کی ریلی کون نکالتا ہے دو چار پانچ فیصد ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کی مہربانی ہے بانی آپ ہوتے ہیں نا اکثریت آپ کی ہوتی ہے نا فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے آپ شیعوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں یہ شیعوں کی خاطر نہیں کر رہے آپ اسلام کی خاطر مسلمانوں کی خاطر اسلامی سرزمین کی خاطر بیت المقدس کی خاطر اسلامی تہذیب کی خاطر اسلامی تاریخ کے تحفظ کی خاطر یہ خود ایک واضح دلیلیں ہیں جو میں دے رہا ہوں کہ وہ انقلاب انقلاب ایران نہیں ہے انقلاب اسلامی ہے اسلام مسلمانوں کا انقلاب ہے ہم لوگ بہت سارے معاملات کے اندر اپنے زاویہ اعتقاد سے دیکھتے ہیں دنیا میں خود پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو تحریک خلافت اور خلافت کے نفاظ کی جد و جہد کر رہا ہے پچھلے دنوں ان میں سے کچھ ذمہ داروں سے ایک جگہ ملاقات تھی سلطنت عثمانیہ خلافت جو ختم ہوئی پھر بعض شخصیات رہلت کر گئیں بعض ادارے موجود ہیں جو تحریک خلافت کو لے کر چل رہے ہیں اور خلافت کے نفاظ کے بارے میں جد و جہد کرتے ہیں خلافت کا کیا مطلب ہے ان کی نگاہ میں میں اپنے محترم سننے والوں میں بعض کیلئے وضاحت کر رہا ہوں ان کے نگاہ میں خلافت کا مفہم یہ ہے کہ اسلامی علوم سے اسلامی فقہ سے اسلامی تعلیمات سے آشنا اور آگاہ ایک مرد ایک شجاہ ایک حمت والا شخص پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر سربراہی کرے اسے کہتے ہیں نظام خلافت پچھلے دنوں ہمارے نظام خلافت سے متعلق ادارے کے کچھ دوستوں سے ملاقات ہونے لگی وہ کہنے لگے آپ کچھ بھی بولتے ہوں نظام خلافت تو رائج ہو چکا نافذ ہو چکا میں نے کہا بھی کیسے دنیا کے مسلمانوں کے پر سرپرستی کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رہنمائی کرے پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرے مسلمانوں کے دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے ایک ایسا وجود وہی نظام خلافت ہے کہتے ہیں یہ جو آپ نے ولایت فقی کا تصور دیا ہے یہی نظام خلافت ہے میرا اعتقاد نہیں ہے مگر مجھ سے ایک سنی پاکستان کے قالم نے کہا یہ میرا اعتقاد نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث جو آپ کے ہاں ہے من ماتا ولم یارف امام زمانہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پیچھانے وجہ اہلیت کی موت مرا یہ جو حدیث آپ کے حبیہ ہمارے حبیہ اسلامی کتابوں میں ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں تو میں نے تو اپنے زمانے کے امام کو پیچھان لیا اس لیے کہ ہم ان کی ولادت کے تو قائل نہیں ہیں امام مہدی کی ولادت کے ہم قائل نہیں ہیں ابھی ان کی ولادت ہوئی نہیں ہیں اس زمانے میں کون ہے ہمارا سربراہ وہ کہنے لگے جو آپ نے نظام میں ولایت دیا ہے جو آپ نے ولی فقی دیا ہے وہی زمانے کا امام ہے وہی زمانے کا خلیفہ ہے یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں میں پھر بار بار تر کا تقرار کر رہا ہوں مجھے پتا ہے میری گرفت ہو جائے گی کہ مولانا نے یہ نظریہ دے کا چلے گئے یہ میرا قیدہ نہیں ہے یہ شیعت کا قیدہ نہیں ہے ہمارے نزدیک وہ امام نہیں ہے معصوم نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا مدعا یہ ہے میرا معافظ ضمیر یہ ہے کہ دنیا کس کس دیت سے دیکھ رہی ہے اس نظام کو جو نظام بپا کرنے میں آپ نے کارنامان جام دیا ایک شیعہ فقہ کے فقیح نے وہ کارنامان جام دیا لہذا اس انخلاب کی ایک خوبی ہے کہ اسلامی انخلاب ہے یہ ایرانی انخلاب ایران میں بپا ہوا ہے لہذا ایران کی سرزمین پر تو ہے اس کا نظام اور اس کا سسٹم لیکن یہ بورڈروں میں اور پاسپورٹوں میں اور ویزوں میں محدود انخلاب نہیں ہے یہ کہ نظریہ ہے نظریہ کے لیے کوئی بورڈر نہیں ہوتا عقیدے کے لیے کوئی بورڈر نہیں ہوتا مولانا سجاد مہدوی صاحب اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا ایک سلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور علیہ وآلہ یہ انقلاب مرجعیت کا انقلاب ہے اس کی خصوصیت ہے کہ یہ مرجعیت سے وابست آئے آپ انقلاب اسلامی سے پہلے مرجعیت کا مقام تاریخ تشیعوں میں دیکھ لیجئے اور شیعوں میں دیکھ لیجئے اور انقلاب کے بعد مرجعیت کی احسیت کو دیکھ لیجئے بہت واضح فرق ہے بہت روشن فرق ہے مرکزیت مرجعیت کا تصور جو کتابوں میں تھا اسے عملی طور پر سامنے لے کر آئے جوڑا ہے پوری دنیا کے تشیعوں کو مضبوط کیا ہے پوری دنیا کے تشیعوں کو شیعت کو مجمع جہانی اہلِ بیت کے نام سے ادارہ بنا دیا خود امام خمینی نے اور رہبر نے اسے آگے بڑھایا اہلِ بیت عالمی اہلِ بیت اسملی پاکستان کا مسئلہ کا حل بھی یہی ہے ہمارے تمام اداروں کو اگر متفقہ رائے کی طرف جانا ہے تو کسی اسمبلی کی ضرورت ہے اور اسے اسمبلی کے اندر تمام تنظیموں اور تمام اداروں کے نمائندگان کی شرکت اور اس اسمبلی کے اجلاس پر ایک مشترکہ علامیہ ایک مشترکہ نظریہ ایک مشترکہ موقف یہ مرجعیت کی کا انخلاب ہے مرجعیت کو اس میں تقویت ہوئی ہے مرجعیت کا تابرخ ہوا ہے مرجعیت کا احترام بڑھا ہے یہ انخلاب عوامی انخلاب ہے قیادت کا فقدان آدھی بات ہے پوری بات جب ہوگی جب قیادت کے فقدان کے بعد قیادت کے فقدان کے ساتھ اطاعت کے فقدان پر بھی بات ہو پاکستان کے ہر ڈرائنگ روم کا ایک موضوع ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے میں کہتا ہوں اس پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ پاکستان میں اطاعت کا فقدان ہے کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار ہے ہر شخص یہاں قائد ہے ہر شخص یہاں رہنما ہے عوام اگر امام خمینی کے ساتھ نہ دے تو انقلاب اسلامی بپا نہیں ہوتا بہت بڑی طاقت تھی امام خمینی کے ساتھ جو عوامی طاقت تھی ہمیں اگر معاشرے میں تبدیلی رونما کرنی ہے تبدیلی لانی ہے تو اس کے اندر جہاں قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہاں عوامی حمایت کی بھی اس کے برابر کی ضرورت ہے قائد اگر امام خمینی نہیں امام مولا علی کی طرح بھی ہو اور عوام ساتھ دینے والی نہ ہو تو پچیس سال گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ قائد لیکن جب اسی قائد کے دروازے پر اسی امام کے دروازے پر مجمع لگتا ہے تو پھر انقلاب بپا ہو جاتا ہے پھر نحج البلاغہ جیسی ایک زخیرہ علمی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے کتاب یہاں تو وہ فارسی میں بولتے ہیں ایرانی حضرات بولتے ہیں اس کا محاورہ ایک جس کا ترجمہ یوں کہوں کہ جب انڈے میں چوزہ بننا شروع ہوتا ہے تو ابھی چوزہ بنی رہا ہوتا ہے کہ وہیں اس کو مار دیا جائے تاکہ نہ یہ چوزہ بنے نہ یہ انڈے سے باہر آئے ہمارے ہاں تو شخصیتیں جب بنتی ہیں ہمارے ہاں اگر کوئی کوئی جوہر سامنے آتا ہے تو اس کو پہلی خفا کر دیا جاتا ہے پہلی اسے دم گوڑ دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے بھانوں سے سیاستوں سے شیطنتوں سے شخصیت کو حراب کر دیا جاتا ہے لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے تحمتیں لگ جاتی ہیں الزام لگ جاتی ہیں مشکل سرزمین ہے مشکل سرزمین ہے پاکستان کی اس انقلاب کی جس کے جشن میں اور جس کی تقریب میں ہم یہاں بیٹھیں اس انقلاب کی ایک بڑی خوبی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں امام خمینی جیسا قائد ہے وہاں ایرانیوں جیسی عوامی حمایت بھی ہے اور پھر ایک مرتبہ ایک ایسا گلدستہ اور ایک ایسا چمن بن کر سامنے آتا ہے کہ جو آج تک چھتیس سویں سال گرائے نا چھتیس سال کے بعد بھی اسی آب و تاب اور اسی تازگی اور اسی خوشبو کے ساتھ مہت رہے ہیں نہیں ہو سکتا کہ ہم انقلاب کی بات کریں اور امام خمینی کی بات نہ ہو ہر بات میں امام خمینی کی بات ضرور آئے گی یہ تاریخ ساز شخصیت یہ مجدد اسلام یہ مجدد تشیع اللہ کی ہم پر ایک بڑی نعمت اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ صدی میں ہمارے دور میں ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ہمیں ایک ایسی شخصیت نصیب ہوئی کہ جو پوری دنیا میں تشیع کی چہرے کو تشیع کی تصویر کو اس نے بہتر کر کے دکھا دیا تشیع کا تعرف انہوں نے کروا دیا یہ آج کی حالات آج کے زمانے کے ایک مثال دے رہا ہوں ابھی تین سال پہلے حج کے شرف سن مشرف ہو رہا تھا حرم سے اپنے ہوتل کی طرف جا رہا تھا اسی لباس میں تو دو مصری برابر سے گزرتے ہوئے کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے تو میں تو پاکستانی ہوں جذبہ حب البطنی نے ایک مرتبہ پھڑکنے لگا تو ہم نے ان کو آواز دے کے کہا نہیں پاکستانی ہوں تو کہنے لگے پاکستان میں شیع ہیں اس دور میں بھی دنیا کے کچھ ایسے گوشہ و کنار ہیں جہاں تشیع کا تعرف مکمل نہیں ہے شیعت کو پہچھانا نہیں گیا شیعت کو پہچھنوایا نہیں گیا شیعت کو نظرانداز کیا گیا شیعوں کی بات کرو گے تو اور باتیں شروع ہو جائیں گی بات ہی نہیں کرو مگر امام فرمینی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر شیعت کا ایک تعرف عام ہوا شیعت کو باتیں ہونے لگیں شیعت کو پہچھاننے کی باتیں ہونے لگیں شیعت کیا ہے آپ کا میرا نام شیعت نہیں ہے شیعت نظریہ کا نام ہے شیعت ایک تحریک کا نام ہے شیعت ایک ثقافت کا نام ہے شیعت ایک تحریک اور ایک جدو جہد کا نام ہے ایک نظریہ ہے پاکستان کے اندر بعض سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی تقریروں میں ان کے افراد کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی جماعتیں ہیں میں کہتا ہوں نظریاتی جماعت تو تشیع ہے جو چودہ سو سال سے نظریہ کو لے کر چل رہی ہے اور اس نظریہ کی خاطر اپنی قربانیاں دے رہی ہے جد و جہد کر رہی ہے مسلسل ان کو مشکلات کا مسائب کا سامنا ہے مگر نظریہ سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں امام خمینی کے وجہ سے شیعت کو تعرف نصیب ہوا لہٰذا مجدد اسلام قرار پائیں اس صدی کے لئے امام خمینی ابن عصیر نے مجددین کی ایک فہرس لکھی ہے لکھنے والا کیونکہ شیعہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی فلا فلا شخصیات اسلام کو تجدید دینے والی شخصیات گزری ہیں وہ پہلی صدی ہجری کے مجدد اسلام کو جب نام دیتا ہے اور وہ نام دیتا ہے معاشرے کو کہ کون تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں اسلام کی تجدید کی تو اس نے نام لکھا ہے امام محمد باقر کا دوسری صدی ہجری میں اس نے امام رضا کو مجدد اسلام قرار دیا ہے تیسری صدی ہجری میں محمد یعقوب خلینی کو اسی طرح چوتھی میں سید مرتضی علم الہدہ اور شیخ مفید کو پھر پانچویں میں بتردیب تبرسی کو نصیر الدین توسی کو علمہ ہلی کو شہید اول کو محقے کے کرکی کو شیخ بہائی کو علامہ مجلسی کو محمد باقر بہبانی کو مرزا حسن شیرازی کو اور ہماری صدی ہجری کا وہ تو قرار نہیں دی رہا اس لیے کہ وہ زندہ نہیں رہا اس صدی ہجری کا ادھر کوئی مجدد ہے جس نے اسلام کو تجدید دی اسلام کو تجدید کا قیمت تابعہ نیا اسلام نہیں گرد جم جاتی ہے چھپ جاتی ہے کوئی چیز وہ ہمارے استاد تھے وہ ایک مثال دیتے تھے جا لباسی کی مثال وہ ایک اسٹینڈ ہوتا ہے جس پہ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں جی اس میں وہ لکڑیاں نکلی بھی ہوتی ہیں اس میں کچھ جگہیں بنی بھی ہوتی ہیں ہنگ کرنے کے لیے لٹکانے کے لیے اگر چاروں طرف سے اس پہ کپڑے ڈالنا شروع کر دیا جائیں اور ایک وقت آتا ہے جگہ نہیں بچتی تو اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اسٹینڈ اور مختلف رنگ برنگ کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہیں سے یہ لٹک رہا ہے کہیں سے وہ لٹک رہا ہے کہیں یہ لمبا ہے کہیں پیلا ہے مختلف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اصلی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن جب اسے ہٹا دیا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ اصلی چیز کیا ہے تو مجدد اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رنگ چڑھا دیئے گئے یہ سندھی رنگ ہے یہ پنجابی رنگ ہے یہ پختون رنگ ہے یہ ایرانی رنگ ہے یہ عرب رنگ ہے یہ فلا زبان بولنے والے کا ہے یہ فلا علاقے کا ہم نے اپنے علاقائی رسم و رواج کو اسلامی دستورات کے ساتھ اتنا جوڑ دیا کہ نئی نسل کو اور کم تعلیم رکھنے والے افراد کو یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اسلامی دستور ہے یا علاقائی دستور ہے اور وہ اسلام میں ایک مرتبہ مخلوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اسلامی تعلیمات ایک مرتبہ ثقافتوں میں علاقائی رسم و رواج میں مخلوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں کوئی شخص ہو کوئی وجود ہو جو بہار آ کر بتائے کہ یہ الہدہ ہے اور یہ الہدہ ہے اس شخصیت کو کہا جاتا ہے اس مجدد مجدد یا تجدید کرنے والا امام خمینی اس صدی کے مجدد اسلام اسلامی اقدار کو تجدید دینے والے تازگی دینے والے اور لوگوں کے درمیان ایک اچھے انداز سے پیش کرنے والا وجود حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ وآلہ حضید و پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ جو مسائل اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ ایک سیاست اور ایک عالمی شیطنت کے سبب سے ہیں امام خمینی پاکستان کے شیعوں سے پاکستان کے مسلمانوں سے بالخصوص بہت محبت کرتے تھے مولانا ابوالعالہ مودودی نے جب امام کو جلہ وطن کیا جانے لگا تو ابوالعالہ مودودی نے پاکستان میں آنے کی دعوت دی اور امام خمینی آمادہ بھی ہو گئے تھے پاکستان آنے کے لئے یہ بات ہے سن 1963 کچھ گفتکو شروع ہو گئی تھی کچھ مقدمات تیپ آ گئے تھے کہ آپ جلہ وطنی کی زندگی پاکستان میں گزاریں تو پاکستان کے اٹھارہ شہروں میں پہلی مرتبہ فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے 1963 میں جن میں بہت معروف واقعہ ٹھڑی کا واقعہ ہے امام خمینی کے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے اسی سال کا واقعہ ہے کچھ مہینوں کے بعد کا واقعہ ہے پڑوس میں تھے برابر کا ملک تھا بہت آسانی سے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا بہت جلدی انخلاب پندرہ سال کے بجائے شاید پانچ سال میں کامیاب ہو جاتا مگر پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ ایک سیاست عالمی سیاست کی وجہ سے سابات سی آئی اے آئی ایس آئی ان کی باہمی اتفاق کے نتیجے میں پاکستان میں شیعوں کو مسائد کا سامنا کرنا پڑا بہت واضح طور پر کہتا ہوا آپ سے رخصت لوں کہ ہم انقلاب اسلامی ایران کے معتقد نظریہ کی بنیاد پر ہیں جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہیں پاکستان ہمیں ہر ملک سے زیادہ عزیز ہے یہ جغرافیہ کی بات اور جب نظریہ کی بات ہوتی ہے تو پھر جغرافیہ کی بات نہیں ہوتی پھر بورڈر نہیں ہوتے پھر ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کے اس کونے میں رہنے والا اگر ہمارے نظریہ کا ہے تو وہ ہمارا ہے اور برابر میں رہنے والا اگر ہمارے نظریہ کا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے نظریہ یہ پیغام دیتا ہے ہم انقلاب اسلامی کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم ایران کے یہاں نمائندے نہیں ہیں پاکستان کا شیعہ ایران کا نہیں کھاتا پاکستان کا شیعہ اتنا رکھتا ہے کہ ایران کو کھلا سکتا ہے حزباللہ کے تذکرے کرنا پاکستان میں بھی ممکن ہے آپ حزباللہ بن کر دکھائیں جیسے انہوں نے پورے ملک کو جو دھیڑ دیا تھا اسرائیل کے دھماکوں نے اسرائیل کی جنگ میں وہ ایک مہینے سے تقریب جو جنگ تھی انہوں نے پورے ملک کو دوبارہ سے بنا کے دے دیا پاکستان کی سرزمین پر بھی آپ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے نہ صلاحیتوں کی کمی ہے نہ توانائیوں کی کمی ہے ہم ایران کا کھاتے نہیں ہیں ہم ایران کے اشاروں پر نہیں چلتے ہاں ہم مرجعیت اور رہبریت کے پابند ہیں ہم ولایت فقی کے پابند ہیں ہم نظریہ مرجعیت کے پابند ہیں ہم ایک مرکز کے پابند ہیں جو مرکز بحرال کسی ملک میں تو ہوگا بحرال کسی جغرافیہ کے اندر تو فیزیکلی طور پر ہوگا لیکن سیاسی اعتبار سے پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے مسائل کو ہم بہتر بھی جانتے ہیں اور بہتر انداز سے حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں اللہ انقلاب اسلامی ایران کی عمر کو طویل کرے اور اس انقلاب کو انقلاب امام مہدی سے متصل کرے اور ہم سب مل کر ایک اس عالمی انقلاب جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے اس انقلاب کا سہارا بنے اور امام کے عوان و انسار میں ہمارا شمار ہو وما علینا اللہ اللہ